موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یقولون رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا كان غراما انہا ساعت مستقر و مقاما اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے بے شک وہ ٹہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف راتوں کو اٹھ کر کے عبادتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ تعالی کی گرفت میں نہ آجائے اللہ تعالی نہ پکڑ لیں اسی لیے وہ عذاب جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں گویا اللہ کی عبادت و عطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے معاخدے سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور اپنی عبادت و عطاعت الہی میں غرور اور گھمڑ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جب انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ مانگے گا تو وہ ڈرے گا اس کے اندر خوف ہوگا اللہ رب العالمین کا لہذا وہ ان صفات سے متصف ہوگا جن صفات کو اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی صفات کہا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی انہی لوگوں میں سے بنائے اور اللہ تعالی ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ناظرین ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم بات کریں گے ہم نے کافی لمبی بحثیں کی ہے آخرت کے تعلق سے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب دوسرا پسور میں پھوک مارے گا تو اس کے بعد لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کون سب سے پہلے قبر سے باہر نکلے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے بازار میں ایک یہودی اور انساری کے درمیان میں بات چل رہی تھی یہودی نے کہا کہ نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں سے چن لیا یہ سننا تھا کہ ایک انساری شخص نے ہاتھ اٹھا کر اسے ایک تماشا مارا اس کے موہ پر ایک تماشا مار دیا اور کہا تو ایسا کہتا ہے جبکہ تمام انسانوں اور جنوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود ہے اس کے باوجود بھی تو ایسی بات کہتا ہے پھر دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَسَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنَ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّا نُفِخَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ جب سور پھوکا جائے گا آواز کی کڑک سے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا آسمانوں و زمین کے سبھی لوگ غشی کھا جائیں گے پھر دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے یہ سور زمر کی آیت ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور پھر کہا کہ سب سے پہلا سر اٹھانے والا میں ہوں گا یعنی کل قیامت کے دن جو سب سے پہلے اٹھے گا قبر سے وہ میں ہوں گا تو موسیٰ علیہ السلام مجھے عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے دکھائی دیں گے یعنی موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سر اٹھایا ہوگا یا وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت جو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اپنی قبر سے بہار آئے گا سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور میری ہی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی یعنی ان حادیث سے پتا چلا کہ جو قبر سے سب سے پہلے جو شخص اٹھے گا وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ اللہ کے نبی ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے قبر سے اٹھائے گا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اس کا جواب دینا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتا فرمائے اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ و خاتمہ بالخیر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں